ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ دوستو صبح ہو چکے ہماری رننگ کر کے ابھی آ رہا ہوں میں اور رننگ کرنے کے بعد ابھی ہماری چائے وغیرے ہماری چائے وغیرے آ چکے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے اخترازہ بھی آ چکے ہمارے پاس یہ ہمارے اخترازہ دیکھو دیکھو دوستو ہمارے اخترازہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے اور ابھی ہم کھانے جا رہے ہیں چائے کے ساتھ یہ چائے بھی آ چکے دوستو ہمارے پاس دیکھائیں گے ہم آپ کو یہ چائے آ چکے ہمارے پاس اس کو ہمارے طرف کالی چائے پیتے دوستو آپ بتاؤ آپ کے طرف دودھکی چائے پیتے ہیں اور پینے میں سہت کے لیے کالی چائے اچھی رہتی ہے دودھکی آپ کمنڈ میں ضرور بتانا دوستو اس سے پہلے کہ ہمارے اخترازہ آپ سے ملنا جائے گا اور ہم اس کے ساتھ دوستو توس کھائے گے توس کھائے گی دوستو ابھی توس کھا لیتے ہیں پھر ملتے ہیں موسیقی ناشتہ ملتا ہے تو آج ہم چلے ہیں ناشتہ لینے کے لیے یہ دوستو ہمارا مدرسہ اور یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤ اور ابھی ہم اسی گاؤ سے چلے ہیں ناشتہ لینے کے لیے اور ناشتہ لینے کے لیے ہم دو لوگ جا رہے ہیں فائنلی دوستو ہم گاؤ سے باہر نکل چکے ہیں اور یہ دیکھو دوستو یہ ہے چوک یہ ہے مڑ گئے ہم یہاں پر یہ ہے اسکول اور اسکول کے پاس چل رہے ہیں دوستو ہم یہ ہے اسکول کا گراؤنڈ یہ ہے اسکول جو سنتگجارن اسکول بولتے ہیں سونولی کندرگاو کا اسکول یہ ہے سامنے ہمارے شہزاد بھائی ابھی وہ موڑ آ چکے دوستو یہ ساور گاؤ کا چوک آ چکا ہے اور یہ کیا ہے دوستو لولر آپ کی طرف کیا بولتے ہیں آپ بتانا ضرور کمنڈ میں اور اس سے پہلے ہمارے گاؤ میں رستہ بننا چالو ہے دوستو یہ ہے لولر جا رہا ہے ہم پہنچ گئے دوستو ابھی دکان کے قریب یہ ہے جھاڑ وغیرے املی کی جھاڑ بہت وغیرے اپنے رستے کے ساتھ رستے کے بغل میں لگے دوستو اور یہ دیکھئے بہت سارے جھاڑ لگے ہوئے ہیں یہ ہے دوا کھانا جس دوا کھانے میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں دوستو یہ کھیت کھلیان اور یہ ہے دوستو آگے چل کے وہ ٹاکی ہے یہ املی کی پیڑ کھیت کھلیان وہ ہے ہمارے ساتھ میں جو آئے ہیں دوستو گیٹ آ چکا ہے تو دکان پہنچ چکے دوستو ہم یہ آ چکے ہماری دکان یہاں سے ہم کو لینا ہے ناشتہ یہ بیٹھے ہیں دکان میں ناشتہ کرنے والے یہ ہیں دکاندار صاحب یہ ہے بھجے اور یہ ہیں پیاز صاف کر رہے دوستو ہم کو ہر ناشتے میں ہر ایک ناشتے میں وہ پیاز کٹ کے دینے والے ہیں ابھی اور ابھی ہم ناشتہ لے کے چل پڑیں گے اپنے مدر صاحب موسیقی موسیقی تو ناشتہ وغیرے گین لیے دوستو ہم ابھی ہم نکل چکے ہیں دکان سے دکان سے نکلنے کے بعد ہم لگے ہیں رستے سے اور رستے سے ابھی جا رہے ہیں ہم اپنے مدر صاحب ابھی آپ کو دوستو یہاں سے دکان سے ناشتہ وغیرے لینا ہو چکا ہے اور اس کے پیسے دے دیں گے ہم بعد میں موسیقی 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 تو گاؤ کے اندر آ چکے ہم دوستو ابھی ہم گاؤ کے اندر لگ چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے مدرسے کی طرف یہ دیکھو دوستو وہاں پر گومل سے یہاں صبح صبح ہر کوئی عورت پانی بڑھتا یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا گاؤ یہ ہے دکان یہ ہے دکان پہل دکان ہے دوستو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا گاؤ چھوٹے چھوٹے مکان چھوٹے چھوٹے گھر آپ لوگوں کیسا لگا دوستو بتانا کمنٹ میں اگر پسند آیا تو لائک کریں تو دوستو مدرسہ آ چکے ہم ابھی ہم گراؤن کے اندر گھوش چکے ہیں مدرسے کی گراؤن کے اندر یہ ہے مسجد تو یہ مسجد کا گراؤن ابھی ہم مسجد میں پڑھاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب سبق یاد کر رہے ہیں اور اپنے اپنے سبق یاد کرنے کے بعد ہم دیں گے اب سب کو ناشتہ ناشتہ دینے شروع ہو جگہ دوستو ابھی یہاں پر ابھی بٹنے والا ہے دوستو ناشتہ اور ابھی ہم نے سب کو کہہ دیئے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی کتابیں رکھ دیجئے یہ جو گہلے رہے ہیں دوستو یہاں پر کتابیں وغیرے رکھی جاتی ہے اور یہاں پر سب بچے اٹھ کر اپنے اپنی کتابیں رکھنا چالو ہے اور آج لڑکیں بہت ہیں دوستو ماشاءاللہ اپنے اپنے لڑکوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجے اور ہر وقت ہر ہفتے میں ناشتہ ملتا ہے جوستو اور مہینے مہینے میں اس مدرسے کے بچوں کو پیسہ بھی ملتا ہے تو درخواست ہے کہ اگر ہمارے یہاں کے لوگ یا لڑکے دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں آئے اور ناشتہ بھی کر کے جائے اور سبق بھی سنا کے جائے کیونکہ جب تک آپ چھوٹے ہیں تب تک پڑھائی کریں گے بڑے ہونے کے بعد کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اس لئے آپ سب سے مہ باپ سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانے کے لئے بھیجے اور دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور یہ دیکھو دوستو ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا ہے سب کو ناشتہ مل چکا ہے ہمارے مدرسے کے چھوٹے ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم ناشتہ وگرے کریں گے آپ نے دیکھیں نا ویڈیو میں آپ نے دیکھیں کہ بچوں کا ناشتہ ہو گیا ہے ابھی ہمارا باقی ہے تو ابھی ہم ناشتہ وشتہ کر لیتے ہیں تو آج ناشتے میں دوستو ساموسہ تو دوستو ناشتہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ہے نا ساموسہ یہ دوستو ساموسہ اس کو کیا بلتے آپ بتانا یہ ساموسہ ابھی ہم ساموسہ وگرے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ملتے ہیں دوست آج رات کا کھانا دوستو ابھی کھانے جا رہے ہیں اور آج بنائے ہیں ہم نے بہت دن کے بعد ہمیں انڈے کی چپنی تو کھاتے رہتے ہیں ہمارا محمد رضا کچھ بولنا چاہ رہا ہے آپ سے لیکن اس سے بولنے سے پہلے کچھ ہم بولنا چاہ رہے ہیں آپ سے محمد رضا ہے مشٹکوں کی دوستو یہ ہمارے محمد رضا نہیں ہے بلکہ اختر رضا ہے محمد رضا بڑے ہیں اور اختر رضا یہ ہے تو میں یہ کہنا جا رہا تھا دوستو یہ آپ سے کچھ بولنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے بنا ہے انڈے نے بنا ہی نہیں ہے بنانے جا رہے ہیں تو ہم لوگ ہے تین نہیں ہم لوگ ہے چار مشٹکوں کی دوستو ہم لوگ ہے چار لیکن کھانے والے ہیں تین تو ہم تین کی حساب سے چھے انڈے لائیں ابھی چھے انڈے آج کھانے والے ہیں تو لگے رہے دوستو اور اگر کھانا جب ہوگا ہمارا تو آپ کو بتائیں گے یہ دیکھو روٹی بھی آج اپنے بنائے ہیں روٹی انڈے کے ساتھ کھائے گے روٹی یہ روٹی دوستو کیا ہے دوستو یہ روٹی ہے بولتے ہیں اس کے درم آپ کے درم کیا بولتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں ڈنڈے کو کیا بولتے ہیں وہ بھی بتانا تو دوستو ویڈے میں بنے رہے ہیں اور ڈھیڑ سارا پیار دیتے رہے اور لائک کریں سبسکرائب کرو زیادہ زیادہ اس چینل کو ملک کیا کریں چینل کو چینل کیا کریں شیئر کریں شیئر کریں دوستو زیادہ 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 شیئر کریں نا زیادہ زیادہ شیئر کریں آج ہم نے بنائے جو آپ کو دیکھ آئے تھی انڈہ ہم نے بنائے انڈہ سب کھاتے ہیں انڈہ اور ہمارا مہنے اختر ہیں انڈہ ٹھانڈہ 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 ٹھو دوستو اگر ہماری سبجی یہ سبجی لگ سکے ہیں انڈے کی سبجی یہ اینڈے کی سبجی یہ سبجی تو آج ہم نے بنائے انڈا یہ دیکھئے انڈا اور یہاں ہے روٹی تو آج کھائیں گے ہم روٹی کے ساتھ انڈا کہ آپ کیا کھاتے ہیں بتانا سبج کے ساتھ الو پراٹھا پراٹھے کے ساتھ الو اس لئے بنتے ہیں ہر کوئی جنگل میں دیکھتے ہیں سارے بھالو بھالو تو لوگوستو لگ رہے ہیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ لگ رہے ہیں پڑھے ہیں اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں